نا تیری عزت پھڑ کے مٹی بچ ملانی او نا کولوں مرد دلیرہ تو نہیں کنڈلوں اسلام علیکم بیورز لالی مامو بیلوگ میں آج آپ کو ہم دکھائیں گے مسعود رانہ صاحب جو سنگر تھے ان کی فنی زندگی کے متعلق بھی بتانے اور جو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی دوستی تھی اس کے متعلق بھی اور ان کی جو میرے والد صاحب پہ پچرائز ان کے گانے ہوئے ساری زندگی ان کے بچھلکیاں میں آپ ہی خدمت میں پیش کروں گا انہوں نے تین سو سے جو زائد گانے گائے اس میں اردو بھی تھے اور پنجابی بھی تو میں جاتا ہوں نہ کہیں بزار میں یا کہیں پہ تو کسی اور فلم کا بھی گانا چال رہا ہوں نہ پنجابی کا مجھے ایسے لگتا ہے یہ میرے والد صاحب کی فلم کی تو اتنا وہ اچھے بسے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی تو انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائف میں اور نائنٹین سیونٹی ون میں تو انہوں نے جو سنگنگ کا ایوارڈ جو بڑا ایوارڈ ہے نگار ایوارڈ وہ دو ایوارڈ بھی حاصل کی ہے تو وہ جو پیدائش تھی وہ چھے گست کو انیس سو اکتالیس کو میر پور خاص میں ان کی جو پیدائش ہوئی ان کو جو فلم آرٹس ساکی صاحب تھے انہوں نے نائنٹین سکسٹی ٹو میں ایک فلم بنی انقلاب اس میں ان کو انٹروڈوس کروایا تو اس کے جو ہدایت کار تھے وہ ایک بار شہزار صاحب تھے تو اس فلم میں پہلی دفعہ وہ جو ان کا جو بھی جلوہ گار ہو گئے نائنٹین سکسٹی ٹو کی جو دوسری بڑی فلم تھی وہ بنجارن تھی اس کو بھی بہت شورت ملی اس کے بعد جو بھریا مللا ایک فلم تھی میرے والد صاحب کی تو اس کا جو گانہ وہ آئے تک بھی جو لوگ آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی کہا رہی ہیں شادیوں میں بھی وہ بہت آتا ہے اور ٹیلیویئن پہ بھی وہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ سجنہ نے بوئے اگے چکتان لئی آشکا تو سونا مکڑا لکان لئی سجنہ نے بوئے اگے چکتان لئی تو اس کے بعد جو مجھے فلم زین میں آ رہی ہے وہ چاچا جی ہے چاچا جی بھی بہت بڑی فلم تھی سپر اٹھ فلم تھی تو اس میں کہنا بڑا مشہور تھا ہکلا بندہ ہوئے پامے کلا رکھنی دوما کلیانو ہندہ بڑا دکھنی تو قلی کلی کتا چلی ہکلا بندہ ہوئے پامے کلی رکھنی دوما کلیانو ہندہ بڑا دکھنی تو قلی کلی کچھے چلیے کچھے چلیے نظر اٹھیر جا جو ان کی دوستی تھی میرے والد صاحب کی وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں جیسے فلم میں لازم و ملزوم تھے وہ کہ والد صاحب کے پیچھے آواز جو تھی مسعود الرانہ صاحب کی ہی سوٹ کرتی تھی تو اسی طرح وہ عام زندگی میں بھی بہت قریب بھی دوست تھے وہ چند دوستوں میں میرے والد صاحب بھی جو تھے وہ ایک وہ بھی تھے مسعود الرانہ صاحب تو ان کے متعلق ساری میں انشاءاللہ آپ کو معلومات دیتا ہوں اور گانے بھی ہم دیکھیں گے کہ کون کون سا گانا ان پر فلم آیا گیا ہے اس کے بعد جو میں نے ذہن میں گانا آتا ہے وہ ڈھولی فلم ہے جو بڑی مشہور فلم ہوئی ہے بڑی سپریڈ نغمہ کے ساتھ ان کی وہ فلم تھی تو پائی سمیل جو تھے وہ کلندر بنے ہوتے ہیں جو ریچھنے چاہتے ہیں ریچھ کو اس کو متماشا کرتے ہیں تو میرے والد صاحب بھی جو جو لے کے ان کے ساتھ ہی نغمہ کی خاطر ان کیش گرد ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کو بھی مرکیاں شرکیاں بنا دیتے ہیں اور یہ پنٹ کے چودری ہوتے ہیں میرے والد صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دروازے پہ جاؤ یہ چودریوں کا دروازہ ہے تو وہ بڑے ایسے کرتے ہیں کہ بھی یہ تو میرے گھر ہے وہ دیکھنے والا سینہ اگر مار کے سامنے تو وہاں پہ گانا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹی ہیں اس تالب دا جڑا عاشق نہیں سوتا ہی ہے اس کے دی سب تو وڈی منزل گلی گلی رسوائی ہے تو اس فلم کو دیکھتے ہیں ہوئے جو میری ایک فلم بنی انیس سو پچاسی میں شکرا اس میں ضہور حسین گلانی صاحب نے جو ڈریکٹر تھے انہوں نے یہ کانے کو اس سچویشن کو اس لباس کو کوپی کرتے ہوئے وہ میرے پہ بھی وہ کانا آہ فلم آیا ہونے وہ اس کے بول تھے کہ ڈگڈگی وجائی جا دل پر چائی جا تو وہ بھی کانا بڑا مشہور ہے اس کے بعد جو چگل خور کا میرے ذہن میں آتا ہے جو گانا وہ بھی بہت اچھا تھا تو مسعود رانہ صاحب کی آواز آپ کو پتا ہے وہ میرے والد صاحب نے وہ پیچرائز ہوا تو اس کے بول تھے کہ مکھ تیرا ویکھے ہے ضرور تھوڑا جہا نہیں اور وہ جگری یار کا کانا بڑا مشہور ہے جیسے وہ نگمہ بیگم چنچل تھی بیسی وہ چنچل سا کانا ہے تو وہ کانا کچھ ایسی ہے دل کل پچھ پہلے کھانو منا نی تو میں کہن جانا تے بشاک چلی جانی اس کے بعد جو میرے ذہن میں وہ چل رہی ہے فلم وہ کفارا ہے وہ بھی میری ایک فلم تھی لاؤت باڈ صاحب اس کے ڈریکٹر تھے تو اس کا میرا گانا تھا وہ میلے پہ پچھ رہیس تھا تو یہ مسعود رانہ صاحب کی آواز تھی تو وہ دو تین نسلوں پہ وہ ہمارے آواز آئی ہے مسعود رانہ صاحب کی اور مہاشا نال اللہ کا کرن تھا کہ وہ میرے پہ بھی سوٹ کی تو اس کے گانے گانا کچھ ایسی تھا کہ ہوئے گا جو تم تڑکا تم تڑکا وہ اس قسم کا تھا پھر میرا ماہی بھی ایک فلم تھی میرے والے صاحب کی وہ بھی بڑی زبردست فلم تھی تو اس میں وہ تین دو سٹائپ ہوتے ہیں وہ سائیکل پہ جاتے ہیں تو اسد بخاری صاحب وہ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو والے صاحب بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ایک اور ہے آہ آسر جاسب آسر جاسب وہ سارے گانا کہتے ہیں کہ ساتھی عجب کہانی ہے پل کے پرانے دکھڑے نوی دنیا وسانی ہے عجب کہانی ہے پل کے پرانے دکھڑے نوی دنیا وسانی ہے وہ میرے پہ ایک فلم کا گانا بھی پچھرائز ہوا تھا مسودرانہ صاحب کی جو آواز میں وہ بھی پڑا زبردست تھا وہ بھی اس سے ملتا چلتا ہی تھا تو وہ جو شکرا فلم بنی تھی وہ بڑی سپر ایٹ فلم تھی وہ قسمت فلم تھی جو سلطان رائی صاحب کی والکشمیری والی اس کے سامنے وہ لگی تھی اور ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھا جزت کیا تھا وہ بڑی بہترین فلم تھی تو اس میں ایک گانا تھا سنگیتہ میڈم کے ساتھ ٹرین اور ٹرین کی جو پٹڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ سے ذکر کرنا چوم کا فلم تھی یارا نال بہارا تو یارا نال بہارا گانا بھی اسی ایسی بول تھا جیسے قلم کا نام ہے اس کے بول بھی یہی تھی کہ یارا نال بہارا سرجنا یارا نال بہارا سترتی تے یار نبس دے کھڑ دیا نہیں گلزارا یارا نال بہارا تو یہ آپ نے دیکھا اتنا مشہور گانا تھا ایک بڑا مزیدار تھا وہ فلم میں بڑی اچھی سچویشن پہ آئے پھر اس کے بعد میرے ذہن میں میری ایک فلم آتی ہے لالی بادشاہ تو وہ بڑی زبردست فلم تھی وہ ماں اور بیٹے پہ وہ ساری فاکس تھی وہ فلم تو اس کے بول کچھ اس طرح تھے کہ لوکی سونا چاندی لب دینے میں مانوں لب دا پھر ناما جنہوں جنت دی چھان کہنے ہیں اسے چھانوں لب دا پھر ناما لوکی سونا چاندی لب دینے میں مانوں لب دا پھر ناما اور مسعود رانہ صاحب جب ہندوستان میں محمد رفی صاحب جو میں ناز سنگر ہیں پوری دنیا کے ان کے سامنے جب وہ بیٹھے انہوں نے اپنا سکور بھی بتایا اور گاہ کے بھی بتایا اپنا سارا گانے جو پر انہوں نے سنے محمد رفی صاحب نے تو انہوں نے کہا بھئی اگر میں محمد رفی ہوں تم پاکستان کے محمد رفی تو ما شاء اللہ وہ ان کا یہ آواز اتنی کھلی تھی آواز جیسے محمد رفی صاحب کی کھلی کھلی آواز تھی ویسی ان کی تھی تو انہوں نے بھی نام کھمایا تو پاکستان میں انہوں نے بھی بڑا نام کھمایا ویورز انیس سو پچویںجہ سے لے کر اور انیس سو پچانوے تک انہوں نے اپنے جو خدمت کی پاکستان فیلم انڈسٹری کی اور ریڈیو پاکستان کی اور بڑے بڑے زبردست اور بڑے مشہور انہوں نے ترانے بھی گئے تو وہ بھی انشاء اللہ آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا وہ بھی طرح نے اور سارا کچھ ابھی بہت کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تو وہ ایک ان کی جو ڈیتھ ہوئی وہ درانے سفر ہوئی تو درانے سفر تو سرکار نے فرمایا ہوئے کہ وہ شہادت کا ارتبہ ہوتا ہے جو درانے سفر جو وفات ہوئے تو خدا کی خدا ہی جانتا ہے تو ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ٹرین کے سفر میں ہی کرتے ہوئی تو ان کی جو آخری عرام گا ہے وہ لاہور ایک والٹاؤن قبرستان میں کریم بلوگ کے قبرستان میں تو وہیں پہ ہوں وہ دفن ہے تو ہمارے ہمسائی ہی تھے وہ جب ہمارے پدھ رہتے ہو میری بھی بڑی ملاقات رہی ہے تو ویورز انشاء اللہ نیکس بلوگ میں اپنے والد صاحب کے گھرے لو جو مسروفی آتی ہیں اور سارا نظام تھا ان کے زندگی کا جو سٹوڈیو میں کیسے آتے تھے شوٹنگوں کے علاوہ وہ کیا ان کا سارا سسٹم تھا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا وہ اس بلوگ کا ضرور انتظار کیجئے گا اور ایک اور بات بیورز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس یارہ جون کو یہ جو یارہ جون آ رہی ہے اس میں میرے والد صاحب کی برسی ہے نیو مسلم ٹاؤن قبرستان میں تو سپہر کے نئے وہاں پہ ختم ہوگا تو اگر جو نزدیک لوگ ہیں اگر آنا چاہیں تو بسم اللہ سو دفعہ آپ ان کو مقبلکم کیا جائے گا اور اگر آپ نہیں بھی آسکتے تو وہ وہیں سے میرے بھی اور میرے والد صاحب کے لئے سب کے لئے دعا کیجئے گا تو میں بھی آپ کے لئے دعا کو رہوں گا تو نیکس لوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ